ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل ایف سی آئی دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے چک بردھی بیاج کی ویڈیو لے کے آیا ہوں تو جو سمپل سوال ہیں بو میں نے اس میں نہیں رکھے ہیں کیونکہ سمپل سوال تو بیسے بھی فارمولی سے ہو جائیں گے جو سوال ٹف ہیں اور امپورٹنٹ ہیں ایکزم میں کافی پوچھے جاتے ہیں میں نے کیول بو سوال اس ویڈیو میں رکھے ہیں تو پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا ہو اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے کسی ملدھن پر پانچ پرتیشت بارسک کی در سے چار ورس کا سادھران بیاج ایک ہزار روپے ہے تو اسی در پر دو ورس میں اس سے دوگنے ملدھن پر اسے کتنا چک بردھی بیاج پرابت ہوگا دیکھئے کوئی بھی ملدھن ہو اپنے آپ میں ہنڈیٹ پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ملدھن کتنا ہوگا ہنڈیٹ پرسنٹ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر ایک سال میں پانچ پرتیشت بیاج ملے گا تو چار سال میں کتنا ہی ملے گا پانچ چوکے بیس پرسنٹ تو ہمیں ہنڈیٹ پرسنٹ دھن پر بیاج ملا کتنے روپے ایک ہزار روپے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی در پہ دو ورس میں اس سے دوگنے ملدھن پر بیاج چاہیے تو ملدھن کتنا ہے دو گنا تو ملدھن دو گنا ہوگا یعنی کتنے پرسنٹ ہوگا دو سو پرسنٹ ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو در ہے وہ بھئی ہے لیکن سمیہ کتنے ورس ہے دو ورس ٹھیک ہے تو دوستوں پہلے سال میں ہمیں کتنا بیاج ملے گا پانچ پرسنٹ دوسرے سال میں جو ہمیں بیاج ملے گا وہ 5% پہ بھی 5% زیادہ ملے گا تو 5 کا 5% کتنا ہوگا 0.25 یعنی پہلے سال میں ہمیں ملے گا 5% اور دوسرے سال میں ہمیں ملے گا کتنا 5.25% یعنی ٹوٹل بیاج کتنا ملے گا 10.25 10.25% تو یہ بیاج ہمیں بتانا ہے کتنا ہے ٹھیک ہے یہ برفت سمجھ لیجیے 100% مولدھنتا چار سال میں 5 کے سافت سے 4.25% بیاج ملا کتنا ہے ایک ہزار روپے تو اب ٹوگنے مولدھن پہ یعنی 200% پہ انٹو 10.25% پہلے سال میں 5% اور دوسرے سال میں 5.25% ٹوٹل کتنا ہوگا 10.25% بیاج کتنا ہوگا اسے سول کریں گے تو سب سے پہلے اس کا پوائنٹ ہٹائیں گے تو یہاں پہ 2 جیروہ بڑھا لیں گے ٹھیک ہے اب 2 جیروہ سے 2 جیروہ کڑے آئیں گے ٹھیک ہے 3 جیروہ سے 3 جیروہ کڑے آئیں گے جہاں پہ کتنے بچے 2 یہ 2 سے 2 کٹ جائے گا ایک سورابر کتنا بچے 10.25% یعنی بیاج کتنے روپے ہوگا 10.25% یہی ہمارا آنسر ہو جائے گا اس کے بعد اگلا سوال ہے کتنے پرتیشت بارسک شکربردی بیاج کی پرسے کوئی دھن دو ورس میں سویم کا 36 بڑے پتچیس گنا ہو جائے گا مطلب یہ کہہ رہے ہیں وہ کی پتچیس روپے 36 کب ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اسے کننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بٹے میں آپ کو دیئے گئے ہیں یہ سنکھیا دیئے یہ بٹے میں اسے لکھیں اب آپ کو پورے ٹوپک میں ایک چیزہ رکھنے ہے جہاں جہاں دو ورس ملے گا وہاں آپ کو برگ و برگ مول کرنے ہیں اور جہاں جہاں تین ورس ملے گا وہاں پہ گھانو گھان مول تو یہاں پہ دو ورس ہے ٹھیک ہے اگر دو ورس دیئے ہیں تو تمہیں برگ مول کرنا ہے اگر در دیئے تو تمہیں برگ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو ورس دیئے ہیں تو ہمیں اس کا کہتنا ہے برگ مول اس کا برگ مول نکالیں گے تو کتنا آئے گا چھے بٹے پانچ ٹھیک ہے یعنی پانچ روپے کا مولزن کتنا ہو گیا چھے ہو گیا کتنا بڑا ایک روپے تو ہم نکال سکتے ہیں ایک روپے بڑا کتنے روپے پہ پانچ پہ ہو اسے اگر ہم پرسینٹیج میں بدلیں گے تو ہنڈیٹ کا گنا تو ہماری در نکال گے کتنی آئے گی بیس پرتیشت تو بیس پرتیشت در ہمارا ہو جائے گا اس میں آنسا ٹھیک ہے ہماری سوال ہے کتنے پرتیشت بار سے کچھ بردی بیاج کی در سے کوئی دھن پانچ برسوں میں سویم کا ایک دسم لفت شے گنا اور سات برسوں میں دو دسم لفت پانچ گنا ہو جائے گا اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ پانچ برس اور سات برس کتنی برس کا انتر ہے دو دو سال میں جو ایک دسم لفت شے روپے تھی وہ کتنے ہو گئے دو دسم لفت پانچ جو ایک دسم لفت شے روپے تھی وہ کتنے ہو گئے دو دسم لفت پانچ اب دیکھو پھر بھائی کنڈیسن دو برس ہو گئے جہاں دو برس آجائے ہمیں کیا کرنا ہے برگ مول تو ان کا برگ مول کریں گے تو پہلے پوئنٹ سے پوئنٹ کو کٹ دیں گے تو کتنا نکل کے آئے گا پانچ بٹی چار یعنی ہمارے چار روپے کتنے ہو گئے پانچ روپے کتنے بڑ گئے ایک روپے تو ایک روپے بڑی کتنے روپے چار روپے اس کا پرسنٹ نکالنے کے لیے ہنڈرڈ کا بڑا کر دیں گے تو اس کا نکل کے آئے گا آنسر 35% یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگلا سوال ہے اگلی سوال میں کہا ہے کہ چکردی بیاج پر دیا گیا کوئی دھن پانچ برس میں دو گناہ ہو جاتا ہے تو بھائے کتنے برسوں میں آٹھ گناہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پانچ برس میں کتنے گناہ ہو گا دو گناہ تو پوچھ رہے ہیں کہ کتنے برس میں بھائے آٹھ گناہ ہو جائے گا ہمیں لیں گے ایکس برس میں کتنا ہو جائے گا آٹھ گناہ اب دیکھوا اسے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ دو گناہ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ بھی دو گناہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اسے دو گناہ کرنا چاہے تو ہمیں اسے کیا لکھنا ہوا دو گی پاور تین ٹھیک ہے تو اگر ہم اسے لکھیں گے تو یہ کنڈیشن ہوگی ٹھیک ہے دو کی پاورتی تو یہ دو سے دو کٹ جائے گا اور اس تین کا گناہ اس پانچ میں ہو جائے گا تی پانچ سے پندرہ پرتیشہ یہی ہمارا آنسر ہو جائے گا اگلا سوال ہے کسی دھن پر ایک نشیت در سے دو ورس کا سادھان بیاج آٹھ سو تتھا دو ورس کا چکر بردی بیاج آٹھ سو بیس ہے تو در کیا ہے سمپل سوال ہے دو ورس میں ہمیں آٹھ سو روپے کیا ملا سادھان بیاج سادھان بیاج تو ہر سال سمان ملتا ہے تو اگر دو سال میں آٹھ سو ملا تو ایک سال میں کتنا ملا ہوگا چھار سو یعنی پہلے سال میں چھار سو ملا ہوگا دوسرے سال میں بھی چھار سو ملا ہوگا اور توٹل ہمیں کتنے ملے اگر اینے پلس کیا جائے تو کتنے ملیں گے آٹھ سو روپے ملے تو دیکھئے پہلا ورس شاید چکر بردی بیاج کا ہو دونوں سمان ملتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے سال میں چکر بردی بیاج بھی کتنا ملا ہوگا 400 لیکن چکر بردی بیاج دو سال میں کتنا ملا ہے 820 تو اگر پہلے سال میں 400 ہوگا تو دوسرے سال میں کتنا ہوگا 420 تب ہی جا کہ تم ملا کے کتنے ہوں گے یہ 820 روپے ٹھیک ہے تو چار سو بیاج تھا 420 ایکسٹرا یعنی بیاج پہ بھی پرسنٹ ہی لگی ہوگی تو کتنے پرسنٹ بیاج ملا آپ ان کو تو چار تو کتنے پرسنٹ بیاج ملے گا ہمیں چار سو بیاج ہوگا تو یہ 20 روپے کتنے پر زیادہ ہوگا چار سو روپے پرسنٹ ہی نکالنے کے لیے سوکا بڑھا تو دو جیرو سے دو جیرو چار سے سے کٹیں گے پانچ پرسنٹ ہمارا آنسر ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کس دھن کا 10% بارجک چکر بردی بیاج کی در سے دو گرز کا مصر دھن 30-25 روپے ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر پہلی سال میں بیاج 10% ملے گا تو اگلی سال میں 10 پہ بھی 10% لگے گا یعنی اگلی سال میں 11% بیاج ملے گا 10 کا 10% نکالنے گی تو اے گا 1 وہ ایک دس میں جوڑ دیں گی تو 11 یعنی اگلی سال میں اتنا بیاج تو ٹوٹل کتنا بیاج ملا 21% ٹھیک ہے تو جو ہمارا مولدن تھا وہ اپنے آپ میں 100% تھا ٹھیک ہے جو مولدن تھا وہ 100% تھا اپنے آپ میں کتنا تھا ہمیں نہیں پتا اور یہی مولدن میں بتانا ہے تو مولدن محال لیں گے کہ 100% برابر ایکس تھا لیکن جب اس پہ 21 بیاج ملا اور بھائی 100 سے 121 ہو گیا تو بھائی کتنا ہو گیا 30-25 روپے یہ ہمارا مستر دن ہے جو مستر دن کے سامنے رکھا ہو گیا ٹھیک ہے اسے اگر ہم سولو کریں گے سب سے پہلے 11 سے کٹیں 11 سے کٹیں گے 11 11 سے جب ہم اسے کٹیں گے تو 11 جونی 22 8 بچی بیاسی 11 سے کٹیں گے 11 جونی 22 اور 11 پنہ 55 25 کا گناہ کریں گے تو 25.100 کریں گے تو کتنے آگے نکلتی 2500 یہ 25 کو ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کسی دھن پر 10 پرتیشت کی دھر سے دو ورس کا چک بردی بیاج اور سادھان بیاج کا آنسر 8 روپے ہے تو اے دھن کیا ہے یہ سوال سب سے سیمپل سوال ہے ہم مان لیں گے ہمارا ملدن ایک سے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ ایک چیز یاد رکھیں اس میں اگر پہلے سال میں 10 ملا ہے تو دوسرے سال میں 10 پہ زیادہ بڑھ کے ہی ملے گا ٹھیک ہے اس سوال میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا بیاج ہے اسے ہمیں دونوں طرف لکھنا ہے یعنی سادھان بیاج پہ کس پرکار ملے گا اور چک بردی آج پہ کس پرکار سادھان بیاج پہ ہمیں پہلے سال میں 10 ملے گا تو اگلے سال میں بھی 10 ملے گا ٹھیک ہے کس پرکار ملے گا 20 لیکن چک بردی بیاج پہ ہمیں پہلے سال میں 10 ملے گا اور اگلے سال میں 10 پہ بھی 10 پرسینٹ 10 کا 10 پرسینٹ ایک روپے اور ملغ 1 پرسینٹ اور 10 میں 1 پرسینٹ جڑیں گے تو 11 پرسینٹ یعنی اگلے سال میں کتنا ملے گا 11% تو ٹوٹل کتنا ملے گا 20% ٹھیک ہے تو پہلے سال میں ہمیں ساری دو سال میں ہمیں سادھان بیاج ملے گا 20% لیکن چیک پر دی ملے گا کتنا 21% یعنی کہ کتنے پرسنٹ کا انتر ہوئا بیاج میں 1% کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سیدھا سا رکھ سکتے ہیں کہ 1% برابر 800 تو 100% برابر ہمارا مول دھن کیا ہے ٹھیک ہے 1% برابر اگر ہمارا دھن 8 روپے نکلا تو 100% برابر ہمارا جو دھن ہے وہے کتنا ہوگا اسی سولپ کریں گے تو ہمارا دھن کتنا نکل کے آگا 800 ہمارا آنسر ہوگا اسی کننے کا ایک اور طریقہ بھی ہے مان لیجئے کہ مول دھن ایک سے پہلے سال میں اس پہ 10% بیاج ملا اور اگلے سال میں اس دس پہ بھی 10% بیاج ملا کتنا 8 روپے اسے بھی اگر ہم سولپ کریں گے تو آنسر نکل کے آگا 800 روپے یہ والا طریقہ سب سے زیادہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس والے طریقے سے سوال کریں گے اگلا سوال ہے 5% پرتی ورس کی درسے 3 ورس میں ایک دھن رازی کا چک پرتی بیاج و سادھان بیاجوں کا انتر 122 روپے تو بھائی دھن رازی کیا ہے اسے بھی سمپل طریقے سے کر سکتے ہیں جو ہمارا ایک سمول دھن ہے اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنا ہے دو ورسوں تک تو ہم یہ پہ گریہ لگائیں گے ٹھیک ہے تیسری ورس کے لیے ایک الگ چیز میں بتا دیتا ہوں ایک سمول دھن تھا پہلے سال میں کتنا ملا 5% بھی آج 5% 100 ہے یہ اگلے سال میں ہمیں پھر 5% ملا اب تیسری ورس میں ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ جو 5 لکھنا ہے اس میں ہمیں 300 پلس 5 لکھنا ہے تو آنسا نکلے گا ٹھیک ہے تو جہاں 300 پلس 5 کریں گے تو کتنے ہو جائیں گی 305 یہ 300 اس لیے رکھیں گے کیونکہ یہ سوال 3 سال والا ہے ٹھیک ہے دو سال والی میں کچھ نہیں کرنا پڑتا تین سال والی میں ہی 300 رکھنا ہے 300 پلس 5 305 ہو گیا ہے پرسنٹیج کیلئے تو وہ ہی 100 نیچی رکھیں گے کتنا بھی آج ملا ہے ملکہ کتنا بھی آج کانتا رہے 122 رب ہے ٹھیک ہے کیاکہ ہم نے x اس کا 5% کا 5% بس تیسری سال میں ہم نے 305 کر دیا برابر مرک دیا بھی آج اسی solve کریں گے تو دیکھو آنسر کیا آئے گا 5 سے کاٹیں گے 20 بار 5 سے کاٹیں گے 20 بار 5 سے کاٹیں گے 61 بار 5 سے کاٹیں گے 20 بار 63 سے کاٹ دیں گے 2 بار تو 2 دونی 4 دونی 8 8000 8000 کا گناہ دونی کریں گے تو کتنے آجائیں گے نکل کے 16000 روپائی ہے ہمارا آنسر ہو جائے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کسی دھن پر 10% بار سے کدھر سے 2 برس کا سادھن بھی 4000 روپائے اسی در سے چکر وردی بیاج کیا ہوگا ٹھیک ہے اگر ایک سال میں 10% بیاج ملا ہے تو دوسر سال میں کتنا ملے گا 10 اور 10 20% لیکن جو چکر وردی بیاج ہوگا وہ پہلی سال میں 10 ملے گا دوسرے سال میں 11 تو دس کا 10% بڑھے آئے گا تو یہ کتنا ملے گا 21% ٹھیک ہے تو اگر ہمیں سادھران بیاج 20 برابر 4000 ملا ہے تو چکر وردی بیاج ہمیں 21 برابر کتنا ملے گا اسے سوال کریں گے 0 سے 0 دوسرے کاٹ دوسرے کاٹنگے اسے 200 بار اس کا بنا کریں 42 سو روپے ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آئے جدی کوئی دھن 10% بارس ایک در سے دو ورس میں چوبیسو روپے ہو گیا تو بے دھن اسی در سے اسی سمائے میں کتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے 10% کی در سے دو ورس میں ایک سال میں دھن بڑھے گا 10 تو دو سال میں کتنا بڑھے گا 20 چکر بردی پر بڑھائیں گے تو ایک سال میں 10 تو اگلی سال میں 11 کتنا 21 اب لیکن اس سوال میں ایک چیز یاد اکھنا ہے اس میں یہ بیاج نہیں ہے یہ مصر دھنے 24 سو روپے ہو گئے ٹھیک ہے تو جو 100% تھا اس کا 20 بڑھا تو وہ کتنا ہو جائے گا 120% اور جو 100 تھا اس کا 21 بڑھا تو کتنا ہو جائے گا 121% تو ہمارا چکر بردی بیاج پر مصر دھن کتنا ہو جائے گا 120% برابر 24 سو تو جب اسے ہم چکر بردی بیاج پر دیں گے سادھان بیاج پر ہو جائے گا اسے سال کریں گے 0 سے 0 12 سے کاٹیں گے 20 20 کا گناہ اس میں کریں گے تو 0 24 20 روپے تو دوستو چکر بردی بیاج پر اپنی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولو اور اگر آپ کو کسی نئے ٹوپک پر ویڈیو چاہیئے تو اسے کمنٹ موسیقی موسیقی